علمی جائری میں خوش آمدی جو وہاں کسی اور نام سے کہت ہوتا ہے اب برطانوی فوج اسمانی فوجیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے یہاں تک کہ ان پر نماز پڑھنے پر تشبت کیا جاتا ہے دوسری طرف سلمان اسکری کے سرار پر صحافی الیزیبت جنرل ویرٹ سے اجازت لے کر کوکس کے ساتھ برطانوی کیمپ میں اسمانی فوجیوں کے ساتھ انگریز فوجیوں کا سلوک دیکھنے کیمپ میں آتی ہے کیونکہ سلمان چاہتا ہے کہ الیزیبت کے ذریعے اخبارات میں انگریزوں کا اصل چہرہ سامنے آئے لیکن کورس جنرل ویرٹ کے ساتھ سازش کر کے اسمانی فوجیوں کو نیلا دھلا کر بکترین دسترخان میں بٹھا دیتا ہے اور الیزیبت کے سامنے سارا ڈراما رچایا جاتا ہے لیکن الیزیبت محمد کو وہاں دیکھ رہتی ہے کہ یہ وہی محمد ہے جس کا اس نے اسطنبول میں انٹرویو کر کے اخبار میں دیا تھا جو کہ بہت مقبول ہوا جبکہ علی سمجھ جاتا ہے کہ یہ سارا جھوٹا پروٹکول ہمیں صرف صحافی کی نظروں سے بچنے کے لیے دیا گیا ہے اب آگے دوستوں اب الیزیبت محمد کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے اور ابھی سوالات شروع نہیں کرتی کہ محمد اسے اصل سچائی سامنے لانے کو کہتا ہے جس سے الیزیبت ذرا پریشان ہو جاتی ہے کہ اچانک سکوپلو علی گفتو کو کرنا شروع کرتا ہے چونکہ وہ ایک سمجھدار کمانڈر ہوتا ہے اس لیے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر سچ بولا تو ایک بھی نہیں بکشا جائے گا اس لیے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ اس قیدی کینک میں ہمیں سہولیات میسر ہیں جبکہ صبح و شام کھانا بھی دیا جاتا ہے جس پر الیزیبت مطمئن ہو جاتی ہے اور قیدیوں کی تصاویر لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور برطانوی جھوٹے جیلر رابرٹ کی جان میں جان آتی ہے چونکہ چور کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ وہ پکڑا نہ جائے جاتے جاتے کوکس علی کو کہہ کر جاتا ہے کہ اگر تم اکل مندی سے کام نہ لیتے تو تم لوگوں پر جو تشدد ہونا تھا وہ کسی نے سوچا بھی نہ ہوتا اب محمد کوکس کے سامنے ہوتا ہے اور کوکس کوشش میں ہوتا ہے کہ یا تو اس سے بدلہ لے یا اس کے ذریعے وکٹوریا کا سراغ لگائے اس لیے وہ جیلر سے درخواست کرتا ہے کہ اس کو محمد سے ملنے دیا جائے جس کی جیلر اجازت دے دیتا ہے اب تمام پندرہ قیدی باہر آ جاتے ہیں جہاں محمد اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ پاتا اور اسکوپلو علی پر غصہ ہوتا ہے کہ وہ سچ کیوں نہیں بولا اگر بول دیتا تو انگریزوں کا چہرہ بے نکاب ہوتا پھر اس کوپلو سے سمجھاتا ہے کہ یہ راستہ یہاں صرف پرار ہونے کا نہیں ہے اس وقت ضرورت ہے کہ انہی کا جاسوس بن کر ان کو دھوکہ دینا پھر اس کوپلو علی محمد سے کوکس کی کہانی پوچھتا ہے محمد اسے سارا واقعہ بتاتا ہے کہ اس نے مقابلے میں کوکس کی جاسوس وکٹوریا کو پکڑا تھا چونکہ اب اسمانی فوجیوں کے پاس قید ہے جس کے بعد علی کہتا ہے کہ یہ کوکس بندہ خطرناک ہے وہ تمہیں بلوا سکتا ہے اس لیے ہوشیہ دینا ابھی وہ یہ کہتا ہی ہے کہ ایک فوجی واقعی محمد کو اندر لے جاتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علی ایک واقعی ذہین اور دورن دیش کمانڈر ہے اب کوکس محمد سے سوالات کرتا ہے کہ وہ سلمان اسری کا خاص بندہ ہے محمد کوشش کرتا ہے کہ اس کے سامنے کے پول نہ کھولے لیکن کوکس ایک بہت شاتر اور ذہین شخص دکھایا گیا ہے جو کہ سمجھ جاتا ہے کہ محمد سلمان کا خاص بندہ ہے کوکس فوراں جیلر رابرٹ کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ محمد کو آزاد کر کے وکٹوریا کو آزاد کروا دیا جائے لیکن رابرٹ اس کو تنس کرتا ہے کہ تم اپنی محبوبہ کو بچانے کے لیے یہ سب کر رہے ہو تو میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا جس پر کوکس اس سے بحث کرتا ہے کہ وہ ایک قابل جاسوس ہے جس پر رابرٹ جواب دیتا ہے کہ اگر وہ ایک قابل جاسوس ہے تو اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے تم باہر جاؤ اور گلیوں میں ترک عوام سے پوچھو کہ ان کی رائے کے بارے میں جو تمہارا کام ہے جبکہ ادھر کتل امارہ میں قید وکٹوریا کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جاتی ہے ایک مہمان سے زیادہ اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے یہاں تک کہ وکٹوریا سپاہی سے کہتی ہے کہ اسے قرآن پڑھنے کے لیے دیا جائے بھلائی اور اچھائی ظالم انسان کو بھی موم بنا دیتی ہے اب قیدی کیمپ میں نیازی اپنے بیٹے کو یاد کرتا ہے اور مولد چاوش سے اپنا دکھ بانٹ رہا ہوتا ہے کہ ایک بدبخت انگریز فوجی اس کو وہاں کھڑا ہونے سے منع کرتا ہے جس پر نیازی اس کی بات نہیں مانتا اور وہ ظالم شخص اس کو مارتا ہے جس کی وجہ سے تمام عثمانی فوجی اس انگریز کمانڈر پر دھاوا بول دیتے ہیں وہ انگریز کمانڈر نیازی کے بیٹے کا خاص موزہ جو نیازی اپنے بیٹے کی یاد کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے اس کو پیروں میں روند دیتا ہے جو کہ ایک باپ سے برداشت نہیں ہوا اور وہ اس کی منع کرتا ہے کہ وہ اسے واپس دے دے لیکن وہ کمانڈر اس کا مزاگ بناتا ہے آخر علی روبرٹ سے گزارش کرتا ہے کہ نیازی کے قیمتی چیز اسے واپس کر دی جائے روبرٹ بھی علی سے درستر خان میں ہونے والے واقعے کے بعد متاثر ہوتا ہے کیونکہ علی نے برطانویوں کی طرف داری کی تھی خیر روبرٹ علی کی بات مان کر نیازی کو وہ موزہ واپس کروا دیتا ہے جبکہ کوکس کا چیلہ ویلسن محمد کو خفیہ جگہ پر بلاتا ہے اور اپنا بدلہ لینے کے لیے اس پر کوڑوں سے تشدد کرتا ہے لیکن محمد مسلمان جانباز حمد نہیں ہارتا اور زینب دن رات اپنے محبوب کی یادوں میں پہلے بھی کئی مسیوتوں سے گزر چکا ہے اور اس سے بھی گزر جائے گا اب قیدی کیمپ میں محمد کو تشدد کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے چونکہ محمد پہلے سے جانتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے اس لیے وہ اس تشدد کو اتنا محسوس نہیں کرتا علی بھی اس کو یہی کہتا ہے کہ شیطان ہمیشہ شیطانی ہتھکنڈوں کو ہی استعمال کرتا ہے لیکن یوم حساب قریب ہے محمد اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے اب جو خفیہ تحریر سلمان نے بھیجی تھی اب علی اس پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اب وہ عمل کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے اپیسوڈ آخر تک ضرور دیکھئے گا اب کوکس کا چمچہ ویلسن جو محمد پر بے پناہ تشدد کرتا ہے کوکس کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ محمد کچھ نہیں بولا جس پر کوکس ویلسن کو ایک اور اہم کام سونکتا ہے وہ کام کیا ہے یہ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں ضرور بتائیں گے جبکہ قیدی کیمپ میں نیازی اپنے بیٹے کا موزہ دیکھ کر اسے یاد کر رہا ہوتا ہے اور یہ سب علی دیکھ رہا ہوتا ہے اور سام بنتے بنتے کچھ بڑا کرنے کی کوشش میں ہے اگلے دن صبح کو قیدیوں کے ناشتے کا وقت ہوتا ہے معمول کے مطابق علی اور محمد اپنا ناشتہ لے کر الہدہ ہو جاتے ہیں اور ناشتے میں دیا ہوا عجیب سا ملیدہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں کھانا پڑتا ہے کہ اچانک کھاتے کھاتے علی کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے اور وہ گر پڑتا ہے عثمانی فوجی علی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے ہیں لیکن ظالم انگریز فوجی یہی کہتے ہیں کہ جیلن رابرٹ کے بغیر اسے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جایا جا سکتا جبکہ ویلسن قتل امارہ واپس آتا ہے اور ایک اور انگریز جاسوس اسوالڈ کو کوکس کی لی ہوئی پرچی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ کام تمہیں کوکس نے کرنے کے لیے دیا ہے اب اسوالڈ چہرہ دھام کر باہر نکلتا ہے اور وہ پرچی ایک شخص کو دیتا ہے وہ پرچی لینے والا شخص کئی اور نہیں مصب ہی ہوتا ہے وہی مصب جو عثمانی فوج کا خفیہ ایجنٹ ہے جبکہ وہ عثمانیوں کی بجائے کوکس کا ایجنٹ ہے جو کسی لالش کے تحت عثمانیوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اب مصب وہ پرچی وکٹوریا کے پاس لے کر جاتا ہے جو کہ عثمانی ہیڈکوارٹر کے این نیچے والی جیل میں قید ہوتی ہے لیکن مصب کو راستے میں عمر بیک مل جاتا ہے جو کپتان شفیق کو انگریز کوارٹرز کے معاملے میں اہم معلومات دے کر آ رہا ہوتا ہے مصب اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کو وہاں سے بھیج دیتا ہے اور وکٹوریا کی جیل میں چلاکی کے ساتھ وہ پرچی پھینک دیتا ہے وکٹوریا وہ پرچی پڑتی ہے جس پر محض یہی لکھا ہوتا ہے کہ میں بہت جلد تمہیں بچانے آوں گا جبکہ وکٹوریا کوکس سے امید ہار چکی ہوتی ہے اب مصب اسوارڈ کو بتاتا ہے کہ وکٹوریا کو کوکس کا پیغام پہنچ گیا ہے اور وہ خیریت سے ہے جس کے بعد اسوارڈ مصب کو ایک مشکل ترین کام دیتا ہے وہ مصب سے کہتا ہے کہ کوکس نے کہا ہے کہ تم یعنی مصب ترکوں سے بات کرے کہ محمد کے بدلے وکٹوریا کو ازاد کیا جائے لیکن مصب کے لیے یہ کام مشکل ہو جاتا ہے اور وہ نہیں مانتا جس پر اسوارڈ مصب کو دھمکی لگاتا ہے کہ اگر یہ کام تم نے نہ کیا تو تمہاری غداری کے بارے میں عثمانی فوجیوں کو بتا دیا جائے گا جبکہ ادھر فوجی کیمپ میں علی کا کیا ہوئے ڈراما ناکام ہو جاتا ہے جی ہاں وہ پیٹ درد محض ڈراما تھا جو کہ وہ صرف محمد کو بتاتا ہے محمد اس سے سارے ڈرامے کی وجہ پوچھتا ہے جس پر علی کہتا ہے کہ اسے کہیں جانا ہے اب کہاں جانا ہے یہ ہم آپ کو تھوڑی دیر تک بتائیں گے اب مصب اپنا کام نکلوانے کے لیے کہیں اور نہیں بلکہ حسر و پہلوان کے پاس ہی آتا ہے جہاں سپاہیوں کے لیے روٹیاں اور مزیدار حلوہ پک رہا ہوتا ہے مصب بڑے طریقے کے ساتھ حسر و پہلوان زینب اور سعید کو تجویز دیتا ہے کہ ایک وکٹوریا کے ذریعے ہم اپنے سو کہنی چھڑوا سکتے ہیں جس کو سن کر زینب کی جان میں جان آتی ہے لیکن حسر و پہلوان مصب کی تجویز کو نظر انداز کرتا ہے جبکہ سعید کہتا ہے کہ اگر اس تجویز میں دم ہوتا تو کمانڈر اس بات پر غور کرتے آخر مصب اپنا اثر چھوڑ کر نکل جاتا ہے زینب چونکہ اپنی محبت سے مجبور ہے وہ حسر و پہلوان سے اسرار کرتی ہے کہ وہ کمانڈر سے جا کر اس تجویز پر بات کرے حسر و پہلوان بھی اب کہیں نہ کہیں اس پر غور کرتا ہے جبکہ اسوار کوکس تک مصب کے کام کی تکمیل کا پیغام پہنچا دیتا ہے جس پر کوکس کہتا ہے کہ اب مصب کو بریٹش پاسپورٹ دے دینا چاہیے اگر وہ ہمارا وکٹوریا کو ازاد کروانے کا معاملہ حل کروا دے دراصل کوکس نے مصب کو لانش دیا ہوتا ہے کہ وہ اسے برطانیہ بھیج دے گا اس کے باپ کے پاس جسے کبھی کسی وقت میں انگریزوں نے پکڑ دیا تھا جو کہ محض ایک دھوکہ اور فریب ہوتا ہے اب الیزیبت اسمانی ہیڈکارٹرز میں آتی ہے اور کمانڈر شفیق سے اس کی ملاقات ہوتی ہے وہ کمانڈر کو بتاتی ہے کہ سلیمان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ترک قیدیوں کے بعد وہ اسے انگریز قیدیوں کا موازنہ کروائیں گے جس پر کمانڈر شفیق اسے وکٹوریا کے پاس لے کر جاتا ہے جہاں الیزیبت دیکھتی ہے کہ اسمانی قیدیوں کی بنسبت وکٹوریا یعنی انگریز قیدی کو زیادہ سہولیات میسر ہیں آخر کار انگریزوں کا کیا ہوا ڈراما ناکام ہو جاتا ہے اب علی قیدی کیمپ میں کسی سوچ میں مفتلا ہے محمد علی سے پوچھتا ہے کہ کمانڈر سلیمان کے پیغام میں کیا لکھا تھا جس پر علی اس کو بتاتا ہے کہ اس تحریر میں لکھا تھا کہ ڈاکٹر مریض کے پاس آئے گا اور اسے ٹھیک کر دے گا اس جملے کی محمد کو سمجھ نہیں آئی اچانک علی محمد سے کہتا ہے کہ مجھے مارو محمد ایسا نہیں کرتا لیکن علی محمد سے اسرار کرتا ہے اور دونوں ڈرامائی طور پر لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیتے ہیں وہاں موقع پر برطانوی فوجی آتے ہیں اور ان دونوں کو جیلر روبرٹ کے پاس لے جاتے ہیں حسب معمول روبرٹ ان کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے منع کرتا ہے الفاظ کہے تھے اور آخر وہی تقنیق علی کے کام آ جاتی ہے روبرٹ علی کو واپس اندر بلاتا ہے اور اسے متاثر ہو کر اسے کہتا ہے کہ تم ایک اکل مند آدمی ہو اس لیے جیسی چاہو مجھ سے مدد لے سکتے ہو لیکن روبرٹ کو آنے والے وقت کا اندازہ نہیں جس کا ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے آخر علی سے متاثر ہو کر روبرٹ علی اور محمد دونوں کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت دے دیتا ہے جبکہ دوسری طرح برطانوی جاسوس اپنی جنگی قوت بڑھانے کے لیے عربی تاجر شریف نجار جو کہ ایک نئی پر غدار انٹری ہے اس سے مدد مانگتا ہے کہ عثمانیوں کے ساتھ تجارت ترک کر کے انگریزوں کے ساتھ تجارت بڑھاؤ اور ہماری مدد کرو عثمانیوں کے خلاف لڑنے میں لیکن فیلحال تو شریف نجار اس کی پیشکش ٹھکرا دیتا ہے چونکہ ابھی تک اس کو عثمانیوں کے ساتھ تجارت میں دگنا فائدہ ہوتا ہے اب یہاں بڑا اہم موڑ آتا ہے محمد اور علی ڈاکٹر سے علاش کروا رہے ہوتے ہیں کہ علی ڈاکٹر کو سلمان اسکری کا وہی خفیہ کورٹ بولتا ہے کہ ڈاکٹر مریض کے پاس آئے گا اور اسے ٹھیک کر دے گا اور اگر ڈاکٹر نہ آئے تو مریض کو خود جانا پڑے گا اس کا مطلب ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ علی جان بوچ کر اس کے پاس آیا ہے کہ اگر ڈاکٹر نہ آئے تو مریض خود آئے گا جس پر ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ تین دن تک جو بھی دیا جائے اسے کھا لینا ناغا مت کرنا ورنہ کمزوری ہو جائے گی اب یہ کوئی نصیحت ہے یا کوئی منصوبہ یہ اگلی ویڈیو میں ضرور پتا چل جائے گا اور ایک عجیب سی بات کہ علی وہاں سے جانے لگتا ہے تو وہ ڈاکٹر علی کو مصب کہہ کر پکارتا ہے جس پر علی کہتا ہے کہ میرا نام محمد ہے جس پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ مصب نام ترک اور انگریزوں میں مجھے کافی آسان لگتا ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہیں ڈاکٹر اسی مصب کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہا جو انگریز اور ترکوں کے درمیان نرکدار ہے اس بارے میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے قیر ادھر حسرو پہلوان کمانڈر شفیق سے مصب کی دیوی تجویز یعنی وکٹوریا کے بدلے سپاہیوں کی آزادے کی بات کرتا ہے لیکن سلمان اسکری کی طرف سے ایسا کوئی آرڈر نہ ہونے کی وجہ سے کمانڈر شفیق اس تجویز پر انکار کر دیتا ہے اب زینب بے سبری سے حسرو پہلوان کے آنے کا انتظار کر رہی ہے یہ سوچ کر کے مصب کی تجویز کے ذریعے محمد اور باقی سپاہیوں کو آزاد کروا دیا جائے گا لیکن احسان نہیں ہوتا جس پر زینب جذبات میں آ کر عثمانی فوج پر خودگرز ہونے کا الزام لگاتی ہے اب حسرو کیسے اس بات کو برداشت کر سکتا تھا وہ اس بات پر زینب کی سرزنش کر دیتا ہے اور زینب پر اس کی محبت کی وجہ سے اس کا اپنا بس نہیں رہتا جبکہ کمانڈر شفیق اپنے سپاہیوں کے ساتھ غازیوں کے لیے بننے والا حلوہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے دوسری طرف تیہری کیمپ جہاں تمام عثمانی فوجی لاچار بیار و مددگار ظلم کے نیچے دبے اپنے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی قدرت کا موجزہ ہو اور وہ اس دوزق سے باہر نکلیں اب محمد علی سے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر کا ہمارے مشن سے کیا لینا دینا ہے جس پر علی کہتا ہے کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا دراصل جو سلمان کی تحریر پر لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق جو علی کو سوچتا ہے وہ کر لیتا ہے لیکن اس میں علی کامیاب ہو جائے گا یا نہیں اب آپ کو بتاتے ہیں اب قیدیوں کے رات کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے تمام قیدی کھانا لے کر الگ الگ کونوں میں چلے جاتے ہیں لیکن موبلیت تمام سے بھائیوں کو کٹھا کرتا ہے اور اس کھانے کو بھی اللہ کی نعمت سمجھ کر ساتھ کھانے کے نصیحت کرتا ہے اب علی جب کھانا شروع کرتا ہے تو اس کے کھانے کے اندر سے ایک بلیڈ نکلتا ہے وہ بلیڈ جو کسی کی بھی گردن کاٹ سکتا ہے علی یہ دیکھ کر فوراں کھانا دینے والے کی طرف دیکھتا ہے وہ باورچی اشارہ کرتا ہے جس سے علی سمجھ جاتا ہے کہ اب آزادی کا وقت آ گیا ہے اب چھوٹے سے بلیڈ کے ساتھ علی کیا کرے گا کیا یہ چھوٹا سا ڈاکٹر کا دیا ہوا بلیڈ علی کو یہاں سے تمام سپاہیوں سمیت آزاد کروانے میں مدد دے گا یہ سسپنس ہم آپ کے سامنے اگلی اپیسوڈ ایٹ میں کھولیں گے یہاں ہماری سیون اپیسوڈ اپنے اختتام کا پہنچتی ہے جانے سے پہلے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپیسوڈ ایٹ کے ساتھ جلوازی ہوں گے تب تب کے لیے اللہ حافظ